موسیقی 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 بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کو بڑے پیمانے پر کنسن رہا ہے آپ کو تو پتا ہے اور اسلام کوٹ اور آس پاس مٹھی اس میں پتہ نہیں کتنے مہینوں سے لوگوں نے احتجاج بھی کیا اس میں لام تو پانی کا تھا کہ جو پانی نکل رہا ہے نیچے سے وہ کہاں پھیکنا چاہیے کولے کے ساتھ اور جگہ یہ نہیں یہ ہونی چاہیے یہ تو میرے خیال میں ایک چھوٹا سا ایشو ہے اور ٹپ آف دا آئیس برگز ہم کہیں گے لیکن بہت سارے لوگ یہاں اس پروگاب میں آکے یہ بھی کہنے لگے کہ جی بیندی ریبھٹو کے دور میں جو بزنس پلان تھا اور جو پروجیکٹ کی ڈیزائن تھی وہ ڈیفرنٹ تھی اب ڈیفرنٹ ہے لوگ کہنے لگے کہ آپ کوئی لوگوں کو باہر نکال کے اس کو جلانے کے نسبت میں دوسرے طریقے استعمال کرتے ہیں موٹیور لیکن اب باوجود اس کے کے کافی ایڈوانس اسٹیج پہ ہے پہلے پہلے پاور پروجیکٹ کا یہ سارا بابلا لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگوں کو کنسرن ہے آپ ہمیں یہ درہ ضرور یہ بتائیں کہ ایک تو تھر وہ تھا جس وقت آپ جاتے تھے اور آپ کے نسبت پہ تو زیادہ جوان ہوں گے یقین ہے تو کوئی لے گا تو ڈریم تو بہت پرانا تھا نا وہ کہتے تھے ہاں اور یہ ایسا خواب تھا ہے اب خواب اگر وہ کہتے ہیں لیکن اس کم ان ٹرو وہ سچ ثابت ہو رہا ہے تو بڑے پیمانے پہ لوگوں کو کنسرن ہے بڑی پریشانی سی ہو گئی ہے ایسے ڈریمز بھی ہوتے ہیں کہ جو جب واقعی ریالیٹی بننا شروع ہو جاتے ہیں تو اتنے بھائیانک ہو جاتے ہیں دیکھیں اس میں باتیں تو بہت ساری ہیں اور یہ ہم نے میں نے لکھا بھی ہے اور تھر کے جو پروجیکٹ کے جو سینئر لوگ ہیں ان سے گفتگو بھی ہوئی ہے ٹکنالوجی کا میں ذکر نہیں کروں گا کیونکہ وہ میرا شعبہ نہیں ہے مگر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئلے کا جو استعمال ہے ایندھن کے طور پر بجلی بنانے کے لئے وہ اب دنیا میں ختم ہو رہا ہے اور وہ ختم اس واس سے ہو رہا ہے کیونکہ اس کے جو محول کے حوالے سے اثرات ہیں وہ بہت ہی پیچیدہ ہے بہت تکلیف دے ہیں اور جس زمین پہ یہ کھدائی ہو کے کوئلہ نکال کے واپس مٹی ڈالی جاتی ہے وہ زمین ہمیشہ کے لئے تباہ و برباد ہو جاتی ہے اب آپ اگر سر کا کیس لے دیں انہوں نے یہ کھدائی کی ہے جب یہ کھدائی کرتے ہیں تو پہلا لیئر پانی کا آتا ہے جو کہ میٹھا پانی ہے جس سے آج کل تھری پانی پیتے ہیں دوسرا لیئر جو ہے وہ آتا ہے آپ کا کھاری پانی کا اور تیسرا لیئر جو ہے وہ بہت نیچے ہے اس کو ٹیپ نہیں کیا جاتا جو کوئلے کے نیچے ہی ہوتا ہے جی یہ کوئلے کے نیچے ہے اب یہ سارا پانی نکالا جاتا ہے کوئلے تک پہنچنے کے لئے اور مٹی نکال دی جاتی ہے تو پانی کی کہاں بھی ڈالیں گے پانی کو یہ مسئلہ رہے گا اور بہت کافی پانی نکلے گا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ یہ پانی نکال دیں گے جسے انگریزی میں رین وارٹر ایکویفر کہتے ہیں تو یہ جو ایکویفر ہے باقی وہ کس طرح سے متاثر ہوگا اور ہوگا اور ہو رہا ہے جو خبر میں نہیں ہے تو یہ میرے خیال میں سب سے بڑا مسئلہ ہے اور اسی حوالے سے یہ زمین جو کھو دیں گے نکالیں گے اس زمین میں درخت بھی ہیں بہت سارے اس زمین میں گھاس ہے جو جس پہ جانور چکتے ہیں چانور بھی ما شاء اللہ بہت ہیں چھ ملین کے قریب ہیں وہ آج چکتے ہیں نو ہزار سکوئر کلومیٹر جو ہے وہ کول کا علاقہ ہے اور سر کا پورا علاقہ وہ انیس ہزار سکوئر کلومیٹر ہے تو آپ سمجھ دیئے تقریباً آدھا جو ہے وہ چلا جائے گا اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہوگا وہ گاؤچر زمینوں کا ہوگا کیونکہ جانور ہیں چنانچہ چلانے کی جگہ چاہیے یہ جو نو ہزار سکوئر کلومیٹر ہے اس میں وہ نہیں چلا سکیں گے جانور بہت عصے تک 20-25 سال تک ایک سبسر یہ ہے دوسرا مسئلہ جو ہے وہ کمپنسیشن کا ہے لینڈ ایکوزیشن ایک کے تحت کمپنسیشن کمپنسیشن جو ہے وہ مالک کو ملتا ہے مگر اگر آپ سر کے بیشتر علاقے تو نہیں مگر میں کہوں گا آج سے زیادہ علاقے ایسے ہیں جہاں مالک جو ہے وہ ہاری رکھتا ہے یا جانور چلانے کے لیے لوگ رکھتے ہیں رکھتا ہے تو اگر ایک مالک ہے تو ایبنیج میرے خیال میں تیس چالیس خاندان ہوں گے جو ملازمت میں کرتے ہیں یا اس کے ذیرے اثر ہیں اس کے لیے بیگار کرتے ہیں اچھا اب یہ جو مطلع ہے بہت سیریس ہے ان کو کمپنسیشن نہیں ملے گا آنکہ پہلے یہ کہا گیا تھا کہ جو ورل بینک کے طریقہ ایکار ہے اس کو اپنایں گے مگر اب جو خبر مجھے ملی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نہیں اپنایا گیا لینڈ ایکوزیشن ایکٹ ہی اپنایا گیا اچھا یعنی ہم لینڈ ایکوزیشن جو ایکٹ ہے اس کے تحت جو ہے وہ ان لوگوں کو کمپنسیشن اس لیے نہیں ملے گی کہ ان کے پاس اونرشپ کے ڈاکومنٹ ہی نہیں ہے اچھا میری ان پہ اس پہ بات ہوئی تھی اب شمزین شیخ صاحب بھی یہاں پہ آئے تھے دوسرے لوگ بھی آئے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ جن جن لوگوں کے پاس نہیں ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کے دوسرے طریقے بھی ہیں تو اگر یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے دوسرے طریقے کو اس کے لیٹس سپورز آگ پہ بھی ڈاکومنٹ نہیں ہے لیکن بے باز میرا خاندان اتنے عرصے سے صدیوں سے رہ رہا ہے اگر کوئی سیٹیفیکشن ہو جاتی ہے تو بھی پاسیبل نہیں ہے قانون نہیں ہے دیکھیں ملکیت اور کرائے پہ یا شیئر ہولڈر کے طور پہ وہ بالکل مختلف چیزیں ہیں اونرشپ سے تو میرے خیال میں یہ مسئلہ رہے گا کیسے حل ہوگا اگر وہ حل کر سکتے ہیں تو بہت ہی اچھا ہے اگر مجھے نہیں لگتا کہ قانون نہ نہ لوسکتا ہے تیسرا جو مسئلہ ہے وہ تھر میں باہر کے لوگ آئیں گے اور آنے شروع ہو گئے ہیں تقریباً جو ڈیولپٹ علاقے ہیں پاکستان کے وہاں سے لوگ آ رہے ہیں پنجاب سے آ رہے ہیں بزنسز کرنے پختون آ رہے ہیں ٹرانسپورٹ سرویسز ہیں تو یہ بھی مسئلہ میرے خیال میں تھریوں کے لیے آگے چل کے مسئلہ بنے گا جب میں پہلے تھا گیا تھا آپ نے سوال پوچھا تو بجلی نہیں تھی سڑکیں نہیں تھی کئی مٹھی بھی تن بھی سڑکیں نہیں تھی اونٹ کا استعمال بہت تھا لوگ گھوڑے بھی رکھتے تھے ذات پات کا نظام بہت ہی زبردستی انفوس کیا جاتا تھا اور جن کو لوگ آس کہتے ہیں یہ ایک وہاں ان کے برطنہ الگ ہوتے تھے ساتھ ان کے کھانی سکتے تھے یہ سب تبدیل ہوا اور دوسری تبدیلی جو آئی کہ جب یہ علاقہ کھلا تو جو پرانا نظام تھا باٹر کا مثلا جو آپ کیا گاؤں تھا اس میں جو سو کارڈ کمزات کہتے تھے وہ مختلف سرویسز دیتے تھے اپنے مالکوں کو اور انہیں پیسہ نہیں ملتا تھا اچھا انہیں دانے ملتے تھے اب وہ ازام جو بڑی تیجی سے تبدیل ہوا اور پیسہ آیا جب پیسہ آیا اس کے ساتھ کپیٹلیس سوچ بھی آئی تو تھر میں ایک تبدیلی کا عمل شروع ہوا ساتھ کے ساتھ جو تھر میں نوجوان تھے سیونٹیز میں جنون جاکی یونیورسٹیز میں پڑھا وہ لوٹ کے واپس آئے ان کا بہت انسلوئنس ہوا میرے خیال میں داؤ میڈیکل کالیج اور مہران یونیورسٹی کا بہت بڑا ہاتھ ہے بڑا بڑا ہاتھ کہ اس تبدیلی کو آگے بڑھا لیں انجنیرز ڈاکٹرز کی بڑی تعداد وہاں پہ آئی پھر انجیوز آنے شروع ہوئی ایٹی سیون کے بعد جیسے کہتے ہیں کہ خید پڑا تھا حالانکہ خید ایسا بڑا نہیں تھا وہ مہدر بہرحال تو وہ اس سے تبدیلی شروع ہوئی لباس بدلے کھانا بدلے ذات پات کم ہوئی اور پھر ہم آتے ہیں جب آپ کے ایٹیز میں لیٹ ایٹیز میں تو تھر سے بہت سارے نوجوان کراچی اور حیدرباد جانے شروع ہوئے پیٹر پمپس پہ کام کرنا شروع ہوا اور جو میگوار تھے تھر کے جو کہ باہر تھے دستکاری اور ویوین کے وہ کراچی آکے ماسٹر چیلیز بنے اس میں ٹکسٹرائل انڈسٹری میں کام انڈسٹری میں تو ان چیزوں نے تھر کو تبدیل کر دیا بلکل اور وہ چیزیں جو تھر میں ملتی نہیں تھی وہ ملنی شروع ہوئی بسکیٹ خاص طور سے چوکلیٹ چپس یہ چیزیں کہاں چاہتے ہیں جو شہروں میں اور پیکش فوڈ تو پھر تھری کاروبار میں بھی گئے دکانیں کھولی انٹیکس کی جس کی وجہ سے ویوینگ بہت زیادہ بڑی تو میرے خیال میں یہ تبدیلیاں جب یہ کون پروجیکٹ آیا ہے یہ تبدیلی بہت حد تک آ چکی تھی ایک تو تبدیلی ایسی ہے کہ جس طرح میں اس کو کہوں کہ ایک نیچرل نیچرل سی تبدیلی ہم لوگ یہ کہیں لیکن یہ جو تبدیلی کی اب ہم لوگ بات کر رہے ہیں وہ تبدیلی اس تبدیلی سے ڈیفرنٹ بھی ہے بڑی تیز بھی ہے اور اس کے بڑے خطرناک لوگ کہتے ہیں کہ نتائج ہے کتنے خطرناک ہیں اس کے لیے ہمارے پاس جو پلانز بن رہے ہیں وہ کتنے اقربندی سے بن رہے ہیں جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ جی اسلام کوٹ کا جو ماسٹر پلان ہے اس کے لیے جو بات ہو رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فیلال تو ایسا ہے کہ کوئی پانچ پرسنٹ سالانہ پاپولیشن انکلیز کی بات ہو رہی ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ آٹھ دس پرسنٹ بھی آگے چل کے بڑھ سکتی ہے پاپولیشن پلس یہ جو زیادہ جس طرح ہم کول نکالتے جائیں گے تو تھرکی شکل کیسی رہے گی یہ دو چیزیں نیکس ایکشنز میں سمجھو بریک اپ بریک اپ آرف صاحب Sah Pawıma گفتگو علی پی آپ نے بات کی جس تبدیلی کی اب جو جس تبدیلی کی بات ہو رہی ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ پہلی والی تبدیلی کے نسبت پر بہت ڈیفرنٹ ہے اس تبدیلی سے تھرکی لوگ بڑے خوش ہوا کرتے تھے ظاہر ہیں بڑی بڑی ڈیفرنٹ ناراض بھی سے بدھر ہوئے بدھر تو اڑھا راست ہے لیکن اب یہ جو تبدیلی ہے اس میں نوجوانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد ہمیں ناراض ہوتی تو شاید کنسنس ہے اس لیے بھی بڑھتا ہے یہ تبدیلی جو ہے اس کو ہم لوگ کیسے سمجھا رہے ہیں آپ کے مثال کے طور پر لوگ ایک تو پوائنٹ یہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی ترقی ہوتی ہے تو اس ٹائپ کے کنسنس ہوتے ہیں دوسرا یہ کہتے ہیں کہ جی آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ جی جہاں جہاں سے آپ کو علا نکالیں گے وہ تو زمین گئی وہ آپ اس کو نہیں کر سکتے پانی کے سلسلے میں جس طرح آپ نے کہا کہ جی وہ فسٹ ایکفر جو ہے جس میں بیٹھا پانی ہے وہ اگر اس سارے نو ہزار جو بتا رہے ہیں آپ پورا ٹوٹل جو ہے ادھر سے پانی نکالنے سے جو ریسٹ اف دی ایکفر ہے اس کے اوپر بھی اثر پڑے گا ضروری نہیں ہے کہ سارے ایکفر پڑے اگر ایسے ایکفر ہوں گے جہاں فرق پڑا ہے جہاں یہ کنیکٹڈ ہے کیونکہ پوری جگہ وہاں یہ ایکفر نہیں ہے علاقوں میں ہے جہاں اس کے کنیکشنز ہیں وہاں ضرور اثر پڑے گا وہاں پانی گھٹے گا اور ایک تو یہ مسئلہ ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے اور یہ خاصت سیریس مسئلہ ہے کہ جب یہ لوگ اپنی زمینیں بیچیں گے اور ان پر لوگ کام کرتے ہیں وہ کیا کام کریں گے پھر اس کے بعد مجھے علم نہیں ہے کہ اس پہ کچھ سوچا گیا ہے اوکی دوسری بات یہ ہے وہ بھی اہمیت رکھتی ہے کہ جو باقی طرح ہے جس پہ یہ کام نہیں ہوگا سب سے اہم تو یہ ہے کہ اس کا کوئی پلان بنے کہ اس کو آپ کس طرح سے پروڈکٹیو بنائیں گے ان لوگوں کے لیے جن کی زمینیں اب اس قابل نہیں رہیں کہ وہ اس پہ کچھ کر سکیں پھر لینڈ ایکوزیشن ایک کے تحت مالک جو ہے وہ ہوگا جو زمین خریدتا ہے اس کے لیے بیس پچھے سال بعد یا پتہ سال بعد کہہ لے جب یہ زمینیں اس قابل ہو جائیں گی کہ ان پہ کاشکاری ہو تو یہ زمین کس کی ہوگی کون مالک ہوگا تو یہ جو ایشوز ہیں ان کو دیکھنی کی ضرورت ہے اور جہاں تک ماسٹر پلین رہا اس کا اس کا مقصد ہے کہ ماسٹر پلین تو پورے تھرکہ بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے نہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ اور اس میں سب سے اہم بات ماسٹر پلین میں لینڈیوز کی ہے اوکی کہ زمین کا کیا استعمال ہوگا اور اسے کون استعمال کرے گا کیونکہ ایک اونیشپ پیٹرن ڈسرب ہو رہا ہے تو یہ اہمیت رکھتی ہے بات کہ کون استعمال کرے گا اوکی ماسٹر پلین تو بہت مشکل چیز ہوتی ہے بنانا ضرورت تو ایک سٹیٹیجک پلین کی ہے جو ڈیفائن کرے کہ آپ کی سٹیٹیجی کیا ہے آپ جو ہے ایک نیا شہر اسلام کورٹ کے ساتھ بسانا چاہتے ہیں یا آپ اسلام کورٹ کو بخود اپگریٹ کرنا چاہتے ہیں پھر یہ پریڈکٹ کرنا کہ جو آبادی اسلام کورٹ میں ہوگی اور جو آمد ارفت ہوگی اس کو آپ کہاں بٹھائیں گے اس کو آپ کس طرح سے منیج کریں گے تو اس کے تین حصے ہوتے ہیں ایک تو فیزیکل چیز ہے لوسی سوشل پلیننگ اور انجنئرنگ اس کی وہ ضروری ہوتی ہے کہ کس طرح سے کیا جائے اور تیسری جو ہے وہ آپ کی منیجمنٹ کا پلین ہے انہیں تینوں میں ایکانومی شامل ہیں ون ٹو اور ٹری میں اس کی سٹیٹیجی جو ہے اپنا اوبجیکٹیف پورا کرنے کے لیے کیا ہوگی میرے خیال میں یہ ضروری ہے اور میں نے کوئی سٹیٹیجی پلین نہیں دیکھا تو ناتے میں نہیں کہہ سکتا وہ کیا کر رہے ہیں مگر میں نے ان کے لینڈ یوز پلینز دیکھے ہیں جو اتھر کے لیے بنے تھے اوکی وہ کیا اس میں کیا ہے اس میں بیشتر لینڈ یوز ہے براڈ قسم کا اس میں ڈیٹیل نہیں ہے جو مجھے بلے تھے اس میں ڈیٹیل نہیں ہے مگر براڈ لینڈ یوز پلینز ہیں مگر وہ بے مینے ہیں جب تک کوئی انسٹیٹیوشن نہ ہو جو تھر کو منیج کرے سمین کو منیج کرے ایسا تو کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے صرف پٹوار ہی ہے اور تو کوئی نہیں ہے آپ سجس کرتے ہیں کہ سارے سر کو تھر کو منیج کرنے کے لیے کوئی اندہ انسٹیٹیوشن سیٹ اپ کرنے کی طرح ضروری ہے دیکھیں نا ہم میگا پروجیکٹ تو بنا لیتے ہیں مگر مسئلہ تو میگا منیجمنٹ کا ہے آپ دیکھیں کراچی کو دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے منصوبے بنے منیج نہیں ہوئے برباد ہو گئے تو وہ تو آسانے بنانا ایک انسٹیٹیوشن بنا کے اس کو چلانا بہت مشکل ہے ہمارے پاس گورننس کا ذہن ہے سب سے زیادہ ایشو تو اب خاص طور پر ایک ایسا علاقہ جہاں پہ یہ سارے مسئلے پر اس میں ایک ایڈیشنل جو ایشو ہے وہ کولے کی یوز کی وجہ سے جو انوارمنٹ کا سائٹ ہے اب تو ظاہر ہے جو بھی چیز ڈیزائن ہوگی اس میں یہ ایڈٹ ایڈٹ چیز ہوگی نا آپ نے جس طرح کہا کہ دنیا جہان میں کولے کا فیول کے طور پر جو یوز ہے وہ کم ہو رہا ہے ختم ہی ہو رہا ہے چین نے تو 2020 میں ختم کر دے گا چین اور فیکٹریوں پہ ختم کر دے گا جو کولے سے بناتی ہیں بجلی ہندوستان میں 2025 میرے خیال میں انہوں نے دیئے دیا کہ کولے کا استعمال وہ آدھا کر لے گے کیونکہ وہ نئی نہیں بنائیں گے ہمارے ان کے تھر میں بہت بڑا ایک سولر انیجی کا پروجیکٹ ہے کوئی جے کا بھی ہے ایک سولر انیجی کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو میرے خیال میں شروع ہو گیا ہوگا اب تک بنا رہے تھے کچھ مہینے پہلے تو یہ تو سب دنیا میں اب شفٹ ہے سولر اور ونٹ کی طرف اچھا یہاں پہ ایک آرگومنٹ آتا ہے اس آرگومنٹ پہ کتنا بدن ہے عرب صاحب کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے آج کل جو ہے وہ اتنی اچھی اور موڈرن ٹیکنالوجی آگئی ہے کہ جو انوارمنٹل جو امپیکٹ ہے جو نیگٹیو امپیکٹ ہے کوئلے کو اس کو آپ جو ہے وہ فیس کر سکتے ہیں کوئی اس میں گڑھ بڑھ نہیں ہوگی اس میں کوئی وزن ہے اگر ایسی ٹیکنالوجی ہے تو پھر چائنہ اور انڈیا بھی تو استعمال کر سکتا ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ میرے خیال میں وزن نہیں ہے اچھا کیونکہ اگر وزن ہوتا کرتے ہیں وہ تو بہت عرصے سے کر رہے ہیں کوئی لوگ ایک تو یہ بات ہے دوسری بات اگر ایسی ٹیکنالوجی ہے تو وہ ہمیں بتائی کیوں نہیں جاتی کہ ہے اور کیا ہے وہ ٹیکنالوجی ہم نے تو نہیں سنا اس کے بعد میں اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے آپ نے نہیں سنا کبھی آپ نے پوچھا دیں کیوں کہ اس ٹائپ کی میں نے پوچھا بھی کبھی خیال نہیں آیا اس کا کیا ایسی ٹیکنالوجی ہے اور جہاں تک یہ درخت لگانے کا تعلق ہے ان کا ان درختوں کی دیکھ بہت بہت مشکل ہوتی ہے چین میں اور جرمنی میں یہ ریہیبڈیٹیشن تھی علاقوں کی یہ دس سے بارہ فیصد کامیاب ہوئی ہے اچھا اس کا سکسید یہ ہے کہ سو درخت لگائیں گے تو مشکل سے دس دس گارہ بچا سکیں گے دس سے بارہ جو ہے وہ بچیں گے اور وہ گھاس نہیں آئے گی اچھا حالانکہ انہوں نے خیال بہت رکھا اس کا جو ٹوپ لیئر ہے کوئی ڈھائی فٹ کا جو کہ فیٹائل لیئر ہے اس کو انہوں نے الگ رکھا ہے اور اس کو بعد میں ڈالیں گے تو یہاں پہ مثال کے طور پہ جہاں پہ گورننس کے اتنے سیریس قسم کے پرابلمز ہیں وہاں پہ تو پھر یہ ریشو اور بھی ہم لوگ کم ہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں مشکل ہے یہ اس کا طرح دیکھیں نا اب آپ لینڈ یوز کیسے کنٹرول کریں گے کس طرح سے کریں گے اس وقت میں نے سنا ہے کہ پچاس لاکھ روپے ایک ارس تک زمین بکی ہے پیس پچیس تو کہتے ہیں عام ہو گیا ہے اسلام کورٹ کے علاقے میں اب جب اسی پیسے میں زمین بکے گی اور اس میں اتنے بڑے پروفٹس ہوں گے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیولپ کرنے میں اور زیادہ پروفٹ ہوگی تو پاور کس کے پاس جائے گی اس کے پاس جس کے پاس پیسہ ہے اور جس کے پاس یہ زمین ہے یہ کراچی کا بھی بڑا مسئلہ یہی ہے یہی ہے صحیح بات ہے حالانکہ یہاں اپوزیشن ہے اس سب چیزوں کی اب اگر وہاں اپوزیشن کوئی بن جاتی ہے تو کتھ حد تک آپ اسے کٹرول کر لیں اگر نہیں بنتی تو جو پیسے لگا رہا ہے وہ اس کا شہر اسلام کوٹ ہے تو انسٹیوشن بنانا اور اس کو چلانا میگا انسٹیوشن تو میں جیجے میگا پروجیکٹ پر ہمارے جیسے ہمارے جیسے سوشل اور پولٹیکل انوارمنٹ پر تو یہ تو بڑی اپرچولیٹی ہوتی ہے سب ان کلاسز کو ان لوگوں کو بھی جن کو یہ کام کرنے جس کی آپ بات کرنے ہیں میرے خاصل میں تو انہوں نے فیدہ اٹھانے شروع کر دیا اسوراں تو یہ چاہیے کہ کارنمنٹ بنے کہ باہر کا آدمی سر میں زمین ownership basis پر نہیں خرید سکتا یہ ماسٹر پلان کا یا سٹرٹیجک پلان کا حصہ ہوتا ہے میں سے یا پولٹیکل یہ پولٹیکل ایشو ہے اور یہ کئی ممالک میں ہوا کینڈر میں ہوا ہے سویڈن میں ہوا ہے کہ آپ جو ہے زمین ownership basis پر نہیں لے سکتے آپ partnership پر لے سکتے ہیں یا گیارہ سال یا اکیس سال کی lease پر لے سکتے ہیں یا آپ قرائے پر لے سکتے ہیں یعنی ownership والے right کے ساتھ زمین کی جو خرید ہے وہ دائرے کے بڑا بڑا خطرناک قسم کا مسئلہ ہے even اس سارے علاقے میں social اور political influence ہے اس میں بڑی transformation آئے گی یہ خیال میں آ چکی ہے آ چکی اچھا خیال میں آ چکی ہے کیونکہ جو دیکھیں میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ کیونکہ میری گفتگو رہتی ہے میں اثر کافی عرصے سے نہیں گیا میرے خواہد میں ایک سال سے ڈیر سال سے نہیں گیا وہ transformation اس طرح سے آ چکا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے جو باہر سے آئے ہیں اور جو نے زمینیں خریدی ہیں وہ آپ کی جو establishment ہے جو آپ کے پٹواری ہیں آپ کے ہیڈ منشی ہیں آپ کے مختارکار ہیں ان کا اب ایک نیکسس بن گیا ہے قائم ہو گیا ہے یہی بتایا جاتا ہے اور اگر ان کا نیکسس قائم ہو گیا ہے تو development بھی انہی کی مرضی سے ہوگی اس نیکسس کی مرضی سے تو یا تو master plan بنانے والے ان کو شامل کریں اور ان کے interests کو دیکھیں ان کے claims کو ایک طریقہ یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ ایک committee بنائیں notify کریں اس committee میں تھرکے جو وہ لوگ ہیں جو وہ لوگ ہیں جو کہ مخالفت کرتے ہیں project کی ان کو شامل کیا جائے اور اس میں وہ لوگ ہوں جو کہ حامی ہوں اور یہ committee فیصلہ کرے کہ development کا ہر فیز میں یہ فیصلہ کرے کہ کیا ہونا چاہیے وہ اس طرح فیصلہ کرے کہ آپ بنائیں کہ یہ ہم کرنا چاہتے ہیں committee دیکھیں کہے کہ نہیں اس میں یہ یہ خامی ہے کہیں کہ آپ school جو ہیں یہاں بنا رہا ہے committee کہے کہ یہ school جو ہے شہر سے دور ہے بچوں کو آنے جانے میں تکلیف ہوگی کہ hospital بنا رہا ہے ایک نیا committee کہے ہمیں hospital نہیں چاہیے پہلے سے موجود ہے ہمیں دس بارہ dispensaries چاہیے تو یہ چیز جو ہے یہ اگر ہوتی ہے تو میرے خیال میں development بیٹر ہوگی یعنی ideal تو نہیں ہوگی مگر بیٹر ضرور ایک بریک لے عارف صاحب لازے ایک لی بریک بٹھتا ہے پر ہنے وقت آئیں جی کا عارف صاحب جی کا گال کر رہی تو انتہائی انتہائی گھٹی جوگی بھی آئیں جی کر رہی ہو سلسلو ایڈے نمونی ساہ لے ہو بسال طورتے لینڈ جو یا زمین جو 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 کو استعمالا وہ تمام احمد وار ہو جی تو آئے سائن جو جو چوڑا آئے تو اتے دیکھو نیکسس جوڑی بھی آئے شاید انہیں نیکسس جے دریئے زمینوں جے کہنے انہیں جی جے کا خرید و فروختہ وہاں پیوانی تھیا انہیں جو زاری کالا سماجی احساسی طورتے تھرہ تے تمام وہاں اثر پانوا بریک اپو یہ پانے جی سرکار جے طرفہاں انہیں ٹائپ کو انیشیٹف نہ تھو اچھے تب یہ کڑھو طریقہ جو پانے انچور کرے سکو تب تھرہ جے اندر جے کیا وہاں جتروں نقصان تھی ہوا انہیں نقصان رکھے کتھے نکتھے منمائز کرے سکجئے گھٹائے سکجئے بریک اپو بار کرنا جائے سکجئے ناظرین ایک ادھو ورید آگے بلیکار چاہتا ہے عارف صاحب صاحب گفتگو تھے عارف صاحب یہ جو آپ کی کچھلیاں ہوتی ہے لوگوں کو ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے اس میں کچھ اس ٹائپ کا آپ نے کبھی اندازہ لگایا کہ اس وقت تک زمین جتنی بک چکی جتنی بیچی گئیں اس میں لوکلز کے پاس تو پیسہ ہے نہیں کم ہے بہت کم ہے تو اس کا مقصد ہے کہ اکسیلیتی جو زمین ہے وہ تو باہر کے لوگوں نے لیے باہر ہی کے لوگوں نے لیے اور لیں گے اچھا اس میں جو اور چیزیں ہیں مجھے یقین ہے کہ ہمارے جو پلینر ہیں اس کا خیال کریں گے کچھ سینک سپورٹس ہیں جن کو پریزرف کرنی کی ضرورت ہے بہت اچھے خوبصورت سپورٹس ہیں کچھ سخافتی ورثہ ہے فوکلور کا بھی ہے اور ہیٹ اور پتھر کا بھی ہے پھر کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پانی جمع ہوتا ہے اور جہاں بے شمال پرندے آتے ہیں ان کو بھی پریزرف کرنے کی ضرورت ہے پھر ایک چیز جو کہ میپ نہیں ہوئی ہے یہاں اس میں سر میں بارش کی اس کو بچانا ضروری ہے ورنہ کراچی لہور ہیدر آباد کا حال ہوگا پشاور کا کہ سڑکیں جو ہیں وہاں سے پانی ڈرین ہو کے جائے گا تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ابھی تک نہیں ہوئی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تھر تو ایک isolated جگہ تھی سڑک نہیں تھی اور جب تک یہ پکی سڑک نہیں بنی صرف مٹھی تک ٹرانسپورٹ ہوتی تھی جب سڑکیں آگے بڑھی تو ٹرانسپورٹ بڑھی اور اب دس بارہ بسے روس کراچی سے وہاں جاتی ہے اور واپس آتی ہے اس سڑکوں کی وجہ سے تھری اپنا جو ایکسپورٹ ہے منڈی کا وہ آرام سے کر سکتے ہیں پہلے انہیں ملیمین بغیرہ کے ذریعے بہت پیسے دے کے کرنا پڑتا تھا اور جو اس میں فوائد ہیں خاص طور سے سرکوں کے حوالے سے کہ جانور جو ہیں انہیں پہلے جڑوں لے جاتے تھے اب علاقے میں بھی منڈیاں لگتی ہیں بہت سارے فائدے ہیں فائدے بھی ہیں اور وہ یہ اس کو تبدیل مہاستر کو لازمی بات ہے تبدیل کر رہا ہے آزاد کر رہا ہے مگر یہ جو ثقافت کی ورثے کی بات ہے میرے نزدیک کے بہت تہلیت رکھتی ہے کہ ایک آئیڈنٹیٹی ہے ایک علاقے کی اور بہت خوبصورت آئیڈنٹیٹی ہے اب دیکھیں کراچی کے آئیڈنٹیٹی تو کھو بیٹھے نا اب زبردستی اس کو واپس لانے کے کوشش کر رہے ہیں کیسے جھوٹ بھی بولتے ہیں لانے کے لیے بہت خوبصورت کوشش کرتے ہیں یہ تھر پہ ساتھ کراچی والا معاملہ تو ہاتھ پہ لکھا یہ معاملہ تو ہاتھ سے لکل گیا ہے مطبع نہیں واپس آئے گا آئے گا آجا ownership کی بات ہے ownership قائم ہو رہی ہے میرے خیال میں آئے گا آجا مگر یہ تھر میں کیوں ہوں ایک آپ کو ایک پروجیکٹ ملا ہے جہاں آپ ایک مناسب development کر سکتے ہیں اور وہ ڈیولپمنٹ سکول بنانے سے نہیں آتی اچھا ہے سکول بنائیں آپ وہ اسپتال بنانے سے نہیں آتی اچھا ہے آپ اسپتال بنائیں وہ آتی ہے کہ آپ جو رشتہ ہے زمین کا ترختوں کا گھاس کا پانی کا لوگوں کے ساتھ اس رشتے کو آپ ڈیفائن کر کے سپورٹ کریں اصل بات تو یہ ہے صحیح بات ہے آجا پورا جو تھر ہے آپ دارے ہر جگہ پہ گئے ہیں کتنے ایسے سپارٹس اور ایسی جگہ ہیں جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ برزرگ رہنا چاہیے ہیں کچھ ہمارے پاس ڈیٹا ہے دیکھیں بہت ڈیٹیل میں ڈیٹا ہے کیونکہ نگر پارک کا جو علاقہ ہے اس کا ہم نے اربن ڈیولپنٹ پلان بنایا تھا اور اس میں کئی سو نقشیں اس علاقے کے سارے سیریک سپورٹس مارک تھے اور ہسٹورک چیزیں مارک تھے یہاں تک کہ جہاں ہمیں کوئی ٹیلہ ملا اس پہ گھوم پھر کے دیکھا اور یہ دیکھا کہ یہ آکیولوجیکل ٹیلہ تو نہیں ہے سارے مندر مارک تھے تو یہ ساری چیزیں نگر پارک کے لیے تو ہمارے پاس ہیں ٹیٹیل میں ہیں چینلز جو ہیں جو بھی مارک تھے یہ سب نقشوں پہ ہیں گوگل سے نکالے نہیں نکل رہے تھے پھر خاص طور سے یو ایسے سے منگوائے نقش ہیں اچھا وہ ایکسپلٹس تو یہی چیز آپ کو کرنی ہے باقی باقی تھر کیلئے اچھا یہ کچھ اندازہ آپ کو ہے کہ جہاں پہ کوئیلہ ہے یعنی جو تقریباً آدھا آدھا تھر رہتا ہے نگر پارکر کو نکالے آپ اگر اس پہ کتنے ایسے سپورٹ ہو سکتے ہیں وہ تو جائیں گے جائیں گے نا سر دیکھیں اس پہ کافی سپورٹس ہیں کیونکہ تقریباً ہر جگہ کوئی نہ کوئی چیز ہے کوئی نہ کوئی کوئی سخافتی ورثہ موجود ہے کوئی ہندووں کا اہم قبرستان ہے یا کوئی اہم مندر ہے پرانا اس کے علاوہ کچھ کہانیاں ہیں جن سے ایک علاقہ منسلک ہے یہ تو ہیں اور لوگ ان چیزوں کا کہانیوں کا ذکر کرتے ہیں یہ کہانیاں ہیں فوکلور میں جو میں نے سنی ہیں اور وہ بہت ہی خوبصورت ہے پھر آپ کو سب جگہ آپ کو گانے بجانے والے ملتے ہیں ہر گاؤں میں ملیں گے اور جو مجھے تعجب ہوا وہاں میرا بھائی گاتے ہیں کبیر گاتے ہیں اور میں یہی سنتا تھا یہ کبیر اور میرا بھائی آ کیسے گئے یہاں ان کا سفر کیسے ہوا کس طرح سے آئے مگر ہیں اور وہ گاتے اپنا طرز ہے ان کا گانے کا جو میرا بھائی تو گجرات کی تھی اور کبیر جو ہیں وہ یو پی کے تھے تو ان کا طرز گانے کا الگ ہے یو پی سے گجرات سے تھوڑا بہت ملتا ہے جلتا ہے تو یہ کہاں سیکھتے ہیں کیسے سیکھتے ہیں اور اب سیکھ رہے ہیں یا نہیں سیکھ رہے ہیں یہ نہیں سیکھ رہا تو یہ چیزیں بہت ساری سامنے آتی ہیں تھر کی ایمبرویڈری ہے ویڈنگ ہے کیا ہوگا یہ چلے جائیں گے پھر کمبل آ جائیں گے یو ایس آمی کے سیکنڈ ہینڈ لوگ وہ خریدے گے یہ اتنا بڑا ورثہ ہے اچھا اس یہ جب لینڈ کی بات آ رہی تھی تو مجھے ایک چیز ان میں آئی میں ابھی دن یہ تو پوچھوں ایک تو ایک بڑا حصہ کینٹونمنٹ کینٹونمنٹ کو بھی تجانے کینٹون پر جائے گا جی ہاں ایک کینٹونمنٹ ہے کینٹونمنٹ بنے گی ایپورٹ بنائے اس کے لیے بہت ساری زمین گی ہے اچھی بات ہے ایپورٹ بنا میری لیے آسانی ہوگی گانے میں ابھی تک تو آپ اس جہاں پہ جانا چاہیے تھا جس میں خاص لوگ جاتے ہیں مطلب جائے کہ یہ جو پورا جہاں جہاں پہ کولا ہے آدھا آدھا تھا اگر نگر پارکر کو نکالے وہ تو چیزیں دا رہے جائیں گی جائیں گی نا اس کو تو ہم لوگ بچا نہیں سکتے کیونے بیٹا سکتے اس کی مارکن کریں اس کی مارکن کریں اس عراقے کو بچائیں بہت ظلم ہے یہ دیکھیں یہ جو کراچی کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سوپر ہائیوے پہ اس پہ بہت ساری وڈیس سائج تھی اس پہ بہت ساری انٹینجبل کلچر تھا لوگوں کا بہت چلا گیا نا جیولوجیکل فورمیشن سے جو کہ اہم تھے ایکالوجی کے لیے وہ بھی ارادی ہے تو مجھے در ہے کہ یہی چیز ساتھ میں ہوگی اگر ہم اس کا خیال نہیں کریں گے لیکن برحال تینکیو سو میرے سر لیکن امید 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 ضرور کرتے کہ یہ جو چیزیں ہیں جو جو چیزیں بچانی ہیں اور ان کا بچنا بہت ضروری ہے شاید پیسے سے زیادہ اس کا ان کا بچنا ضروری ہے ناظرین عارف صاحب جو گفتگو تاریس صاحبوں پاڑے یہ کوشش کدہ سے تینہوارے سانا ودی کشے ہوں اگر تین در پروگرامن میں تا جے صاحبوں گاریوں پاڑے یہ ضرور امید کیوں تھا جن پلانٹس ہیں جہے کس میں جی لیتھا بندی جی گال عارف صاحب کرے تھو تمام گھڑا مانوں کن تھا تھر جے اندر جی کے تمام پرارا مانوں ہن اکول مند پڑھے لکھل مانوں وہ بھی ساگیو گالیو کن تھا انہیں جو ضرور خیال رکھے ہوئے ہیں انہیں گالتے میں چھوڑنے سوچ جے دنیا جے اندر کوئلوں فیول جے طورتے استعمال جو کوئل تقریباً بند پہ تھے اتنے ایسا سٹارٹ کے ہوں تھا دنیا میں میں آپ متبادل میں موجود ہے سولر انرجی جی گالہ ہے ونڈ انرجی جی گالہ جے کاف سندھ جے اندر ونے پیوانے سے موجود ہے انہیں بھی سوچنے ہو جے اے ودی کا جے کہا تھا کہ بجلی یا پاور جی ضرورتا انہیں جے لائنن طریقہ انتے سیرسلی غورت سنگو جے انہیں سا جے کا بچت تھی بھی دی انہیں جو ظاہر جے کوہاں وہ عارف صاحب کو انہیں چنگی امید صاحب اٹھو دا جادا اللہ چمائے موسیقی موسیقی